بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی بینکاری میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ٹھکہ والی سائل ہے ٹھکی لحاظ سے وہ شریعہ کے مطابق ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی لئے علماء فقہاء مفتی حضرات خاص کر وہ حضرات جو عربی جانتے ہوں گریزی جانتے ہوں اور اس نظام کو سمجھتے ہوں تو ان کو اعتماد دے لینا اگرچہ ان کا تعلق پرٹیکلی عملی طور پر کسی مریاتی دارے سے نہ ہو اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز بھی کامیاب ہوگی وہ اس وقت ہوگی کہ وہ شریعہ کے لحاظ سے صحیح ہو اور شریعہ سکاریس کے اس کو تاہید حاصل ہو تو اس کے لئے میں تو علماء سے یہ نکلس کرتا ہوں اور وہ حضرات جو مفتی میں ہیں علماء بھی ہیں ان اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں ملکی صدر پر یا علاقائی صدر پر جو بڑے علماء کو کہا مفتی حضرات ہیں تو ان کے ساتھ یہ اپنی معلومات یا جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ آپ شیئر کریں اور اسے اس کی تاہید حاصل کریں تاکہ ہمارے لئے یہ چیز رکاوٹ نہ بنے آج کل بڑے لکاوٹ اس میں یہ بن رہی ہے کہ اختلافی نوٹ سامنے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمارے رابطے کا لئے فقدان ہے اور علماء سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے جہل کو مصبت رکھیں مصبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو صلاحیت دے رکھی ہے ہر علم کو ہر فقیر کو اس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کوئی علاقائی بات نہیں پھولی امت مسلمہ کا مسئلہ ہے یعنی غلط اور صلی ترانجیکشن کو ختم کرنا مصبت کا بات ہی ہے کہ جو خامی ہو جو خرابی ہو جس کو بھی جو نظر آئے اس کی نشاندائی کریں فقی لحاظ سے اور نشاندائی کرنے کے بعد اپنے اس علمی اور فقی سرائیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کا مطبعہ اور آلٹرنیٹ بدلائے اور اس کی وجہ یہ کہ یہ بھول امت ایک مشترکہ مشن ہے یہ کامن مشن ہے یہ کسی قوم اور کسی علاقے کی بات نہیں جیسے ہمارا اسلام ہمارا مذہب آلمگیر ہے انٹرنیشنل ہے تو یہ اسلامی بینکنگ یہ بھی کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے تو اس کیلئے علماء سے رابطہ بھی رکھنا چاہیے اور خاص کر جو اس بینک کے جسی میں کام کر رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جتنے مثلا فور سکول آف تھارس ہیں تو ان سب سے استفادہ ہو یہ اپنی جگہ ایک ایشو ہے کہ سٹینڈرنیزیشن یہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی فور سکول آف تھارس ان کو آپ ایک بھی بنا سکتے بہت ہیں لیکن معاملات میں ہمیں کچھ ہنرمی کرنا ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا ایمپورٹ کا کاروبار ایکسپورٹ کا کاروبار ہے تو فور سکول آف تھارس والی پولو دنیا میں بکھ رہے ہوئے ہیں اب اگر میں ایک تھارڈ کو لے لوں اے سکول کو کہ میں تو اسی کے مطابق ٹرانزیکشن کروں گا اور ہنٹی ہوں میں اور شاہی اس پہ ٹک جائے کہ میں اس کے مطابق ٹرانزیکشن کروں گا تو یہ ہمارے لئے مشکل ہوا جائے گا ہمارے اکابل علماء اس میں ذرا تصاہر سے کام لیتے ہیں کہ جو سکول آف تھارس ہو اس سے آپ بہتتی زورت آپ استفادہ کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے عجوز کا پروان اختلاف امت کی رحمت ہو کہ میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے اب ہمیں سود سے نکلنے ہیں جوہ سے نکلنے ہیں خلاف شرق ٹرانزیکشن سے نکلنے ہیں تو یہ فائدہ میں اختلاف کی صورت میں رضا رہے گا مثلا امام آمد رحمت اللہ علیہ ایک طرف فرماتے ہیں کہ نہاں بھی مشرق ٹرانے کہ کسی عقد میں دو شرقیں صحیح نہیں ایک شرق ہی ہے حالانکہ ہم کہہ دیں کہ کسی عقد میں ایک شرق بھی صحیح نہیں تو یہ لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ شرق کیا ہے اور وعدہ کہہ میں آپ کو ایک مثال دوں ہمارا یہ اجارے کا جو ہے ابھی سمجھ ساتھ میں بات کر رہی تھا کہ کچھ سوالات ہیں کچھ جوابات کی ملکوں میں ہیں مثلا اجارہ جوانہ مدد تملیق اس کی ارتحاد تملیق بھی ہوتی ہے تو بظاہر یہ ایسا پرانزیکشن میں لاتا ہے کہ یہ اجارہ ہے اور بشرت قلب ہے حالانکہ ایک عقد میں دو عقد نہیں ہو سکتے ایک عقد میں جب ہی کوئی شرق آج ہے تو وہ ناجائز بن جائے گا حالانکہ اجارہ میں یہ نہیں ہوتا بلکہ اجارہ ایک عقد ہے اور سیل کیلئے اس کے رات ایک وعدہ ہوتا ہے تو ایک عقد اور ایک ٹرانزیکشن کے ساتھ دوسرے کا وعدہ یہ الگ چیز ہے میں ایک دفعہ یہ ہدایہ کتاب اور بلو پڑھا رہا تھا تو اس میں ایک جگہ آئی وہ بے بشرت تحریر کہ آپ کسی غلام کو لیں اس شرط پہ کہ آپ اس کو آزاد کریں گے تو یہ شرط ہی تو لکھا تھا کہ ایسی شرط لگانے یہ ناجائز ہے پھر حضرت عائشہ رضی ہنو کی روایت سامنے آئی کہ حضرت بریہ کا خورتنا چاہا کہ میں آپ کو خرید کر پھر آزاد کر دوں گا پہلے مقاتبت یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن حضرت عائشہ ان کے ساتھ بزر شرط لگیتی کہ خرید کر تجھے میں آزاد کر دوں گی وہاں یہ سوال ہوا کہ حضرت عائشہ نے یہ شرط کیوں لگائے تو میں حران ہوا کہ جب میں نے اسی کتاب کی یہ شرط انایا ہدای عربی کتاب ہے پھر اس کی شرح عربی تو اس میں لکھا تھے کہ حضرت عائشہ ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا وہ پہلے جو ان سے خریداری کی بات جہوری تھی وہ الگ بات تھی اور ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ پھر آپ کو آزاد کر دوں گی تو جواب ہی لکھا تھا کہ یہ خریداری الگ ٹرانزیکشن تھی اس میں اور اس کے ساتھ وعدہ تھا آزادی کا تو اسی طرح اجارہ ایک عقد ہے اور اس میں یہ وعدہ تھا کہ پھر میں یہ وعدہ ہوتا ہے کہ میں خرید دوں گا یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی لوگوں کو سمجھانے کیلئے میں اور مثال بھی دیتا ہوں یہ کئی ٹرانزیکشن جب جمع ہو جاتے ہیں باہر سے جو لوگ کرسی بیٹھتے ہیں اس میں دیر ٹرانزیکشن ہوئی ہیں مثلا سعودی عرب سے کوئی ریال بھی رہا ہے پاکستان تو سو ریال دے رہا ہے ایک ٹرانزیکشن یہ ہوتی کہ سو ریال کی کیورد کتنی پاکستان روپئے بن گئے ایک یہ ٹرانزیکشن ہوئی اور پھر دوسری ٹرانزیکشن یہ ہے کہ یہ جو ادارہ مسلن ویسٹر یونین ویسٹر یونین کے ساتھ یہ وائد ہوا کہ سو ریال کے مسلن ہزار روپئے بن گئے ایک یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے دوسری یہ ٹرانزیکشن ہوا کہ اب یہ ویسٹر یونین کے ذمہ یہ رقم کرز بن جائے گی تیسرہ ٹرانزیکشن یہ ہو کہ یہ کرز بطور یہ جا رہا کہ اپنے فرائے ناکے تک پہنچا جائے تو ایک یہ وقت میں آپ کو بظایر تین ٹرانزیکشن نزال آنگی لیکن وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تو وہ بطور شرط نہیں ہوتی اب یوں کرو پھر اس کے بعد یوں کرو پھر اس کے بعد یوں کرو یہ میں نے آپ ایک مثال دی مسئلہ ڈاکھانے کے ذریعے آپ رقم بھیجنے ہیں یہ سوال حکیم ان امت کے زمانے میں ہوا تھا کہ یہ اس کی کیا ایسیت ہے کہاں کہ رقم ادارے کے ذمہ کرز ہوگی اور پھر بطور اجار اس کو آگے بھیجنے گے تو انہوں نے یہ لکھا کہ کرز بھی جائز اور جو ہے وہ اجارہ بھی جائز لہاوی دوروں جائز ہیں تو یہ میں نے آپ کو مثال اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں اس نظام کو شفاعت بھی بنانا ہے اور آگے اس کو بڑھانا بھی ہے یہ اس وقت ہوگا کہ علماء حاضرات کے ساتھ ہمارے غابتیں ہوں ان کو ہم بتلائیں کہ ہم یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں اگر کوئی غلطی ہو تو اس غلطی کا آپ اضارہ کریں اور میں نے لاہور میں بھی یہ تجویز دی تھی کہ سٹیٹ بینک کی طرف سے ایک مندلی یا سہمائی تین میلے کے بعد ایک رسالہ ہے سمنا چاہیے اگریزی میں عربی میں غردو میں کم از کم تین زبانہ بھی ہونے چاہیے اور اس میں صرف وہی مسائل ہوں فقی لحاظ سے یا ٹیکنیکل لحاظ سے کہ آپ یعنی اسلامی داروں میں کیا کر رہے ہیں تکافر میں آپ کیا کر رہے ہیں اسلامی بینٹنگ میں آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ حضرات اس میں لکھیں جن کی مہارت ہے جن کا تجربہ ہے جو ان ایشوز کو سمجھتے ہیں تو وہ رسالہ سب کے پاس جائے گا ان کی آرابی سامنے آئیں گی تو جب یہ ہمارا کامل ایشو ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سب کو اعتماد میں لینے چاہیے تاکہ شکوب نیرے شبان آخری بات میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک آپ حضرات ان ایناروں کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے یہ نظام کلی کامیاب نہیں ہوگا بحیثیت ایک مسلمان کے بینگ مسلم یہ ہماری صرف ذمہ داری نہیں علماء کی یا شریعہ اڈوائزر کی بلکہ آپ بھی مسلمان ہیں آپ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہیں کہ جو شفاق یعنی جو نظام آپ کو مل جائے شریعہ کے مطابق جو بھی ہو اس کو اسی طرح نافذ کریں تو آپ نظام کو مضبوط کریں بلکہ دیکھیں یہ کھیل کھیلانی مر جاتے لیکن کھیل ختم نہیں ہوتا یہ نظام چلانے والے چلے جائیں گے لیکن نظام یہ باقی دے گا تو آپ نظام تو صحیح بنائیں شفاق بنائیں اس کو مضبوط بنائیں جو بنتا ہے اس کے مطابق اس میں کام کرے گا تو یہ اسی وقت ہوگا ہم تو مدارس میں بیٹھ رہے ہیں یعنی ادارے آپ چلانے ہیں نظام آپ چلانے ہیں تو آپ اگر اسی کے مطابق کریں گے تو یہ کامیاب ہوگا اس میں اگر آپ اخلاص سے کام لینے گے آپ گربر سے کام لینے گے گربر سے کام لینے گے تو کام خراب ہو جائے گا میں آپ کے ایک مثال دوں ہم نے ایک مرابعہ کیا تھا اگریکرچر نے بندو ساہیڈ کو تو ہم تو جا کے وہ فائل دیکھنے ہیں اب یہ بھی ہو سکتے کہ آجیوں کو پیسہ چاہیے پچاس ہزار روپیہ وہ اگریکرچر مرابعہ یہ تھا کسی کو ٹریکچر چاہیے کسی کو بیل چاہیے اب منڈی میں اس نے بیل پسند کیا پچاس ہزار روپیہ بینک کا نمائندہ گیا کہ یہ مجھے پسند ہے اس نے خرید لیا پھر اس کے ہاتھ اس کو فیروخ کر اس کی فائل بن گئی صحیح طریقہ تھا ٹرانزیکشن کا اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ اب بینک بارے سے مل کر وہ کہے کہ یہ پچاس ہزار روپیہ لے لو اور فائل بنا لے کہ اس کے ہاتھ ہم نے گئے فیروخ کر دی یہ نمکن ہے یہ ممکن ہے لیکن میں ان سے یہ کہتا تھا کہ زہر آتنی اگر بھول کر کھائے پھر بھی اثر ہوگا قصدن کھائے تو پھر بھی اثر ہوگا تو اگر آپ اس نظام کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ کو گائنس ملتے ہیں شریعہ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یا آئی بیڈی جو ہے وہ سٹیٹ بینک کی طرف سے یا علماء کی طرف سے جو ہدایت ملتے ہیں اسی کے مطابق آپ اس کو آگے لے جائیں تو انشاءاللہ یہ بہت جلد کامیاب ہوگا لیکن اگر نظام اچھا ہو ہم ساپ اور اچھے طریقے اس کو نہ چلیں تو پھر یہ بات ممکن ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ایک کام شروع ہوگا تیس چاریس سارے سوچ پہ کام ہوا شریعہ ڈیپارٹمنٹ کتاب آپ نے دیکھ لی ہم نے اس پہ کام ہو رہے تھے اس کو آگے بڑھانا چاہیے تو میرے آپ سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس میں اخلاص کے ساتھ حصہ نے اور جو ایشو آپ کے سامنے اس کو چھپائیں نہیں علماء کے سامنے اس کو پیش کریں اس نے کہ یہ حلال حرام کی بات ہے جائز نہ جائز کی بات ہے ایسا نہ ہو کہ حلال کے نام سے ہم حرام کا کام جو وہ شروع کرنے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح ملکی تحقیق دعا فرمائیں اور اخلاص دعا فرمائیں ہم سب کو پیش کریں ہم سب کو پیش کریں ہم سب کو پیش کریں